بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم یا رسول اللہ اسلام علیکم یا حبیب اللہ آج میں ملائی کیک کی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں یہ تو کھانے میں بہت ہی مزیدار ہیں اور بنانے میں بہت ہی آسان ہیں یہ میٹھے کی ریسپی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ دیکھیں یہ اس کا کوئی سمان ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں یہ انشاءاللہ آپ بنائیے گا بہت جلدی سے یہ دیکھیں یہ تین چمچ میں نے چینی کے لیے ہیں پسیوی چینی ہے یہ بنانا کسٹر ہے چار چمچ میں نے لیے ہیں آپ کسیوی فلیور میں لے سکتے ہیں یہ میرے گھر کے دودھ کی ملائی ہے اور ایک کلو دودھ ہے اور آدھا کلو دودھ میں نے ایکسٹرہ دائدہ سے لیے ہے اور یہ آٹھ پیس ٹبر اٹھیں گے اب ہم اسے ملائی کیک تیار کریں گے انشاءاللہ یہ دیکھئے گا بہت ہی مزے کا یہ کیک بن کے تیار ہوتا ہے اور جھٹ پر سے منٹوں میں یہ میٹھا بن کے تیار ہو جاتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں ہم دبر اٹھ کے تمام کناروں کو اتار لیں گے ان کو ضائع مت کیجئے ان کے بریڈ کرمز بنا کے تو آپ کی مختلف چیزوں میں کام آ جاتا ہے ان کے بریڈ کرمز بنا کے ایک اتت جار میں آپ فریج میں محفوظ کرتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح تمام دبر اٹھ کی پیسوں کے میں کناروں کو اتار لوں گی اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے تمام کناریں میں نے اتار لی ہیں اب ان کو دو عصوں میں ہم کٹ لیں گے دو عصوں میں کٹ کے تو ہم اس کو تیار کریں گے یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ پی سیو چینی ہے یہ بلائی کے اندر میں مکس کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح یہ ایسے آپ نے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ ایک عدد پیس سے ہم لیں گے اور اس کے اوپر بلائی لگا لیں گے اور یہ دو عصوں میں کٹ لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسی طرح انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند دے گی اسی طرح ہم تمام پیسوں کو تیار کریں گے اور یہ دیکھیں آہستہ آہستہ اس کو دودھ میں ڈپ کرتے جائیں گے اور ایر ڈیش میں ہم رکھتے جائیں گے تمام پیسوں کو اسی طرح ہم لوگ بلائی لگا کے تو ان کو کٹ کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے تیار کر لی ہے اب یہ میں نے ایک کلو دودھ جو ہے وہ کڑاہی میں ڈال دیا ہے اس کو ہم پہلے فل گرم کریں گے اچھے طریقے سے جب وائل پہ آئے گا تو پھر ہم اس کے اندر چینی کو ڈالیں گے آپ نے آدھا کپ چینی کا ڈالنا ہے ویسے آپ اپنے مطابق کم زیادہ میٹھا کر سکتے ہیں میں نے آدھا کپ ہی مجھے ٹھیک لگا ہے میں نے آدھا کپ چینی کا ڈالنا ہے اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں لیکن ویسے آئے کلو دودھ کے اندر آدھا کپ چینی کا بہت ہے یہ دیکھیں یا میں کسٹر پورڈر جائے اس کو حل کر کے بنانا کسٹر کو اس کے اندر ڈال دوں گی اور یہ دیکھیں ہم اس کو اچھے طریقے سے پھر پکا لیں گے فوراں سے آپ نے تیز دیز چمچ چلاتے رہ جانا ہے تاکہ ہمارا جو کسٹر ہے وہ اس کے اندر گھٹھیاں نہ بنیں اور بہت اچھا سا پیارا سا ہمارا کسٹر بن کے تیار ہو جائے فٹا فٹ سے ہم چمچ کو چلاتے جائیں گے اور اس کو اچھی طرق سے پکا لیں گے جب تک کہ تھوڑا گھاڑا نہیں ہو جاتا آپ میری ویڈیو پسند آئے لائک و شیئر ضرور کیا کریں اور اپنے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی یہ دیکھیں یہ ما شاء اللہ سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں اس کے اندر میں نے تھوڑا سا سبز کلر ڈال دیا ہے کلر کے لیے کیونکہ اس سے ہمارے کسٹر کا بہت ہی پیارا سا کلر آ جائے گا ویسے آپ کی مرضی ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں ورنہ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہیں ڈال سکتے لیکن مجھے اس کا کلر تھوڑا لائٹ لگ رہا تھا اس لیے تھوڑا سا میں نے گرین کلر فوڈ کلر ایڈ کر دیا ہے آپ بھی تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں اس کو پانچ سے سات میٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کو اتار لیں گے اسی طرح بنائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا کسٹر گھڑا ہو چکا ہے اب میں اس سے اتار کے تو ہلکا سا تھنڈا کر لوں گی اس کے بعد میں اس کو استعمال کروں گی یہ دیکھیں میرا کسٹر تیار ہو گیا ہے اب یہ جو ہم نے بنا کے رکھے ہیں ڈبروٹی کے پیس اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے اسی طرح بنائیے گا ملائی کے ایک بہت ہی مزے گا اور بہت ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے اگر آپ کے پاس گھر کی بلائی نہ مجود ہو تو آپ کرین کے اندر بھی پیسی ویچینی ڈال کے تو اسی طرح ملائی کی ایک تیار کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں کٹے وے بادام ڈال رہی ہوں آپ کے پاس پستہ ہو آپ پستہ ڈال سکتے ہیں کٹے وے بادام ہو تو آپ بادام ڈال سکتے ہیں میرے پاس بادام تھے تو میں نے بادام ہی کٹے وے ڈال دیئے کیونکہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور ساتھ ہی میں کیسر کے کچھ دھاگے اس کے اوپر ڈالوں گی اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا ملائی کے ایک بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی بن کے تیار ہوگا ہے یہ دیکھیں اس طرح کچھ کیسر کے ہم دھاگے ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں زافران کے دھاگے ڈالیے گا اور یہ بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی ہمارا ملائی کے ایک بن کے تیار ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا